خوش آمدید جنابی من اور آج کی ویڈیو بنانا بڑا امپورنٹ تھا وہ اس حوالے سے کہ ابھی حکومت آئے چار سے پانچ دن ہوئے ہیں لیکن نون لیگ کے اندر وہ جو احتفاق فاؤنڈری کا سریعہ ہے وہ پہلے بھی موجود تھا لیکن تھوڑا سر نیچے ہوا ہوا تھا اور وہ پھر بلکل سیدھا ہو گیا ہے اور ان کی جو فیرونیت ہے میں علاقہ وقتاً فوقتاً اس چیز کے اوپر تذکرہ کرتا رہتا ہوں تقابلی جائزہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا کہ پاکسین پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر بھی قدر بہتر ہے معاشرتی سطح کے اوپر عوام کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھ دیا لیکن نون لیگ جب اپوزیشن میں تھی تب بھی اور اب جب حکومت میں آگئی اب تو ہے بہت زیادہ وہ بجھا گیا میں آپ کو واقع آگے جاکے بتاتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف ہم اسی لئے ہیں جو کہ وہ آئین شکن ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں اور جو آئین کے خلاف ہیں وہ تو وہ تمام چوروں ڈکے تو کرپ لوگوں سے جو ہے وہ بتر بندہ ہے تو لہذا تحریک انصاف سے تو ہماری کوئی وہ ہے ہی نہیں جو آئین شکن ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو میں تقابلی جائزہ کرتا بھی رہتا تھا اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل گیا پہلے تو ہم تذکرہ کرتے تھے کہ میں چکے ایک میڈیا پرسن جلے ہم ہمیں کالز کرنی پڑتی ہیں بہت سے لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے بہت سے پروگرامز میں تو ہمارے ساتھ کسی اگر رویہ ہوتا ہے نون لیگ کا یا دیکھر لوگوں کا حالانکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرا تھوڑا سا جھکا ہو جو ہے چکے میں لاہور میں رہتا ہوں پنجابی ہوں یہاں پر بہت سے معاملات انہوں نے ٹھیک کی ہیں شباہ شریف نے تو ہمارا جھکا ہو ان کی طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی کے حوالے میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ کل ایک واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر کے ایک حاضر سردس جو آرمی آفیسر تھے غالباً میجر تھے ان کو لاہور میں سابق صبائی وزیر اور ایم پی اے مسلم لیگ نواز کے خواجہ سلمان رفیق جو کہ خواجہ سعج رفیق کے جو ہے وہ بھائی بھی ہیں ان کے گارڈ نے جو ہے وہ بہت بوری طرح تشدد کیا مارا اس کا بازو توڑ دیا بیچ چورائے کے اندر وجہ اب تک ابتدائی طور پر یہ سامنے آ رہی کہ شد گاریاں ٹکرا گئی تھی اور سب سے بڑی جو فیرونیت والی بات یہ کہ خواجہ سلمان رفیق اس وقت گاری کے اندر آگے بیٹھے ہوئے تھے اس کو بہت برے طریقے سے مارا گیا سوشل میڈیا کے وائرل ہو رہی ہیں چیزیں ادارے میں اس وقت اداروں کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہیں حالانکہ ادارے بہت محتبر ہیں بڑے ہمارے جو ہے وہ سرکتاج ہوتے ہیں چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ پاک آرمی ہو یا دیگر ادارہ ہو لیکن میں ابھی اداروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں اس بات کے بعد تو ڈیویٹ ہی نہیں کر رہا کہ وہ میجر تھے تو اس لیے ان کو نہیں مارنا چاہیئے تھا کوئی بھی شخص ہو آپ کے اندر یہ فیرونیت آئی کہاں سے کہ آپ کے ساتھ گالی ٹکرائی تو آپ کے گارڈ نے اس کے جو ہے وہ بازو توڑ دیا اور آپ کا جم کھٹا جو آپ کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے آپ کے حکومت آئی چار دن ہوئے اور آپ نے اس کے پر جو تشدد کیا تو یہ فیرونیت جو ہے حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے الگی ٹویٹس کی ہیں جو پوسٹیں کی مصوہ نواز کوکر صاحب ندیم افضل چاند اور اس کے والے سے میں نے اس کو سپورٹ کیا اس کی ریزن یہ دی کہ معاشرے کے اندر بتہذیبی گالی گلوچ کا جو کلچر تھا سیاسی سطح کے اوپر وہ پروان چرھایا جو ہے پاکستان تحریک انساف نے تو ان کے ساتھ تو چلے ایسا ہو حالانکہ تشدد کے میں خلاف ہوں لیکن اب آپ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے پبلی کے لی تو برداشت نہیں ہوتا اور پھر اس کو مار پڑنی چاہیے میں ایت ہو اس کے حق میں ہوں اس حد تک کہ آپ کو چھپیڑے مار کے خموش کروانا چاہیے کہ بھائی اپنی اوقات میں رہے آپ الیگیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ الیگیشن لگائیں لیکن اسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں نا اور جب فیملی کے بیچ میں آپ بیٹھے ہو تو اس طرح کی ارکت کرنا لیکن ایر وہ واقعہ اور ہے یہ واقعہ اور ہے یہ ہے فیرونیت کا واقعہ وہاں آتا ہے بدلہ کہ مصوان نواز کوکر یا ندیم عزل چند نے بدلہ لیا یہاں پر کس چیز کا بدلہ کہ آپ کی حکومت آگئی ہے آپ میں فیرونیت آگئی ہے آپ میں سریعہ اندر چلا گیا ہے تو پاک باؤنڈ لیگا بھئی آپ کون ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو فیل فور نہ صرف ان کی پارٹی کو اس کے پر ایکشن لے جائے اداروں کو ایکشن لے کے بڑی قرار واقعہ سزا دینی چاہیے اس حوالے سے کہ ان کی حکومت ان کی حکومت اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے بلکہ جوڈیشل کوئی جو ہے وہ بنچ اس کے پر بیٹھے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے اور یہ جو سیاسی سطح کے اوپر آکے جو فیرونیت آتی ہے یہ غلام ہے ہمارے نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے یا پی پلز بارڈی یہ غلام ہے ہمارے ہم لوگ ان کو لے کے آتے ہیں ہم لوگ سپیریئر ہے عام عوام جو ہے ان کی اتنی اوقات ہے کہ ہمیں آکے جو ہے وہ ماریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ خادر سرفیس جو ہے وہ میجر بھی تھے تو آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں ادارے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ ادارے کے کسی رکن کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ سپیریئر ہوگی یہ سیول جو ہے نا وہ سپرمیسی نہیں ہے سیول سپرمیسی اگر اس کا نام ہے تو لانت ہے ایسی سیول سپرمیسی کے اوپر سیول سپرمیسی یہ ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہے ادارے اپنی حدود میں رہے تمام لوگ اس کو مانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اور اگر اس طرح کی ارکت ہوتی رہی تو نون لیگ کا حشد جو ہے وہ بہت برا ہوگا اس سے پہلے اگر فاشزم تھی تو اگر آئیے بھی فیرونیت کے پر چلیں گے تو حالت ان کی بھی کوئی اچھی نہیں ہوگی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے پرکیسز بنایا جاتے ہیں سب چیزیں کی جاتی ہیں لیکن کم سے کم براہ راست آگے آئین کو توڑنے کی بات نہیں کرتے جمہوریت کے خلاف بات نہیں کرتے لیکن اپنے اقدامات کو بھی ٹھیک کریں باقی کل ہم نے ایک جلسہ بھی دیکھا ہے تھوڑا سا میں فنی بھی بات کرلوں کہ خان صاحب نے کل پھر وہی رونا رویا ہے مجھے بس ایک شیر آ رہا ہے تو شیر سنا کے میں ہتم کرتا ہوں کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا بہت روتا ہے اب چھپ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نہیں کہ اللہ کے بعد حاضر عدمتہ میرا کیا جرم ہے آپ نے عدالتے کیوں لگائیں تو ان کی حالت ہی ہے ان کے اوقات میں رکھنا چاہیے ہمیں فیلال کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے